آج میں نے مانگوائی تھی دیپانسو کے لیے ڈائپر اور وائپس کا پیکٹ ہے کیونکہ دو چار بچے تھے صرف ڈائپر وائپس تو بلکل ہی ختم ہوگی تھی اور یہ دونوں ہم لیٹرز کے ہی یوز کرتے ہیں اور یہ میں آپ اولو سے مانگواتی ہوں تو وہ سیم ڈیلیور کر جاتے ہیں اور یہ نم ہے پرسنلی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میرے کو کافی سارے برینڈ کے بعد یہ والا سب سے جیدہ بیسٹ لگا لیٹرز والا یہ کافی اچھے ہیں اور جو یہ سمان آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہسپنڈ کینٹین سے لے کے آئے تھے یہ اولیو اویل تھا ککنگ اویل سپیشلی اور یہ بار بن کے تین پیکٹ تھے بڑے بڑے اور یہ ایک ہرسیز کا سیرپ تھا سٹروبیری فلیور میں کیونکہ یہ آئیس کریم فلودہ وغیرہ میں کافی زیادہ یوز ہوتا ہے تو یہ میں مانگواتی ہوں اور یہ دارک فینٹیسی جو ہائیڈن سیک والے بلو پیکٹ رہتے ہیں وہ والے ٹین پیکٹ یہ تھے میں زیادہ نہیں مانگواتی ہوں پھر لکشت کو یہ لگتا ہے پھر وہ بار بار مانگتا ہے تو اس کو میں نے صرف ایک ایک ہی دکھایا تھا باقی سارے پہلے ہی چھپا دیئے تھے اور یہ میں ان کا ڈیٹ دیکھ رہی تھی کبھی ایکسپائری پاس میں نہ ہو کئی بار چیزیں آ جاتی ہیں تو نہیں ہے ٹوئنٹی فور کے لاس تک چلیں گے اس کے بعد یہ ایمیزون سے ایک کوریر آیا تھا جو ہسپین نے اوڈر کیا تھا یہ شاید کلی اوڈر کیا تھا اور آج یہ آ بھی گیا تھا کیونکہ میرا ایک میں بتاتی ہوں اس میں کیا ہے یہ فون مانگوائی ہے ایکچولی ہم نے اور جو پرانے والا فون تھا وہ ہینگ ہو رہا تھا کیونکہ اس کا مدربورڈ چلا گیا تھا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ مدربورڈ جب سے ہم نے چینج کروایا اس کے بعد وہ مطلب یہ بولتے ہیں مرضی کا مالک اس کا مان کرتا تو وہ سکرین چلتی تھی ادروائز نہیں چلتی تھی تو ہینگ ہوتی تھی بہت زیادہ اس لئے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نیا لے لیتے ہیں تو یہ نئی والا فون تھا وہی ماں آپ کو دکھا رہی تھی اور ویڈیو کے لئے سوری یہ لکش تھی اس کو ریکوڈ کر رہا تھا تو کبھی در ادھر ادھر کر رہا تھا اور اچھے سے ریکوڈ بھی نہیں ہو پایا لاسٹ والا سین تو میسی ہو گیا اور یہ چارجنگ تھے اور ساتھ میں اس کے ایک تو بلیک والا کور تو ہم نے الگ سے مانگویا تھا اور جو ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے وہ والا اس کے ساتھ ساتھ میں ہی آیا تھا اور یہ بلکل لائٹ بلو سکائی بلو جیسا ہی کلر تھا اس کا بیک سائیڈ سے بلکل لائٹ لائٹ سا اور یہ ایک سیکنڈ پارسل ہے اس کے اندر یہ میں نے مانگویا تھے دو پرفیومز یہ ایک کے اوپر چل رہا تھا دن کے اوپر ساید 50% آف تھا جب میں نے یہ اوڈر کیا تھے دونوں کے دونوں یہ ہے اوسکر فور ایور کے ایک تو اوڈ ہے فریکرنس میں اور ایک ایک ہوا یہ دونوں کے دونوں بلکل مست والی فریکرنس ہے ہمیں تو بہت زیادہ پسند آئی جیادہ ہیوی فریکرنس والے نہیں یہ بلکل مائلڈ سے تھے اور اس کے بعد میں یہ نیکسٹ مورننگ ہے اس میں میں بڑھانے لگی تھی لکشت کے لیے مکھانے تو میں نے فرائنگ پین میں دیسی گھی ڈال دیا تھے ایک چمچ اس کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد کالا نمک اور کالی میرچ ہلکی سی ڈال کے اور یہ مکھانے ڈال دیئے تھے ان کو نا بلکل لو فلیم پہ ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ اچھے سے بھون جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے لکشت کے لیے دودھ بھی گرم کر دیا تھا کیونکہ وہ اٹھتے ہی دودھ پیتا ہے اور یہ دیکھئے ساتھ کی ساتھ ہمارے مکھانے بھی بن کر کے تیار ہو گئے تھے اور آج نا لکشت کا لاسٹ ڈے اسکول کا اس کے بعد سمر وکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو آج پارٹی اسکول میں کھانا وانا کچھ لے کے نہیں جانا تھا لنچ بس یہ ہی لے کے جانے تھی چیزیں ہلکی فلکی باقی میں ایسا کچھ دیتی نہیں ہو یہ فرینڈس میں آپس میں شیئر کرتے ہیں تو یہ جانس اور چوکو پائی اور یہ منٹوس ایک اوریو بسکٹ اور دو تین چوکلیٹ اور ایک پروٹین اور مکھانے لکشت کے لئے یہ ساری چیزیں میں نے اس کے بیگ میں ڈالتی تھی تاکہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ سبھی کے ساتھ شیئر کر سکے اور پھر لکشت نے نہنائی کر لی تھی دودھو پی لیا تھا اور یہ ریڈی ہو گیا سکول جانے کے لئے اور اس کی سائیکل کو ہم نیچے لوگ کر کے رکھتے ہیں تو اس کا ان لوگ کیا اور پھر یہ دیکھ رہا تھا لگشت اس کے لائٹ آن اور رکھی تھی آگے یہ ورن اور لائٹ اس نے آلگ سے لگوائی تھی پھر صبح تو جاتا ہے سائیکل سے کیونکہ پاس میں سکول جیادہ دور نہیں ہے تو اب جب سے سائیکل آئی ہے سبہ تو جائے گا سائیکل سے اور پھر آتے ہوئے مجھے یہ سائیکل خود سے لے کے آنی پڑتی ہے کیونکہ سکول میں میں ملاو نہیں کرتی پھر سبھی بچے لانے لگیں گے نا ایک کو دیکھ کے تو کس کس کو میں منا کریں گے تو اس لئے سکول میں ملاو نہیں ہے کوئی بھی پرائیویٹ وکل یہ دیکھئے ابھی آتے ہوئے میں واپس لے کے آ رہی ہوں اور جاتے ہوئے وہ ریس لگاتے ہوئے جاتا ہے کہ پاپا ممہ دوڑو تم مجھے پکڑنا اور پھر گھر آنے کے بعد میں نے اپنا گھر کا کام میں نے اپنا گھر تھی اور پھر میں آدھوں کے فریش ہو گئی پھر میں نے کو لنچ بنانا تھا تو لنچ میں آج بن رہی تھی بھنڈی کی سبجیل ان کو اچھے سے پہلے دھولیا تھا پانی سے تھوڑا سا پانی جھرنے دیا تھا سٹینر میں ڈال کے رکھ رکھی تھی میں نے اب میں ان کو نا کچن جو نیپکن سوتے ان کے ساتھ اس کو اچھے سے پوچ رہی تھی تاکہ ان کا ایکسٹرہ پانی ہے وہ سارا نکل جائے اور ایک بھنڈی خراب نکلی تھی بس اس کے اندر شاید ایک کیڑا تھا وہ نکال دی میں نے اچھے سے پہنچ دیا اور جو ان کے اوپر کی تھوڑی بہت بھی موشیر ہوگا وہ میں نے پنکے کے نیچے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر میں سوک جائے گی جب تک میں پیاز ہری مرچی کاٹوں گی اور تیل گرم ہوگا نا جب تک تڑکے کی تیایا آرہی ہوگی تو بھنڈی سوکے بلکل اچھے سے تیار ہو جائے گی اور پیاز میں بھنڈی کے لیے جب بھی کاٹتی ہوں نا تو لمبے لمبے ہی کاٹتی ہوں ایسے اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ میں نے نا تھوڑی سی بھنڈی الگ سے نکال لیا کیوں نکال لیا کیونکہ میں ان کی بھنڈی کرکوری بناوں گی جو وہ ایک طرح سے پکوڑے جیسی ہوتی ہے نا وہ والی تو جو بلکل کچھی کچھی والی تھی نا وہ میں نے نکال کے الگ سے رکھ دی دی اس کے بعد دیکھیں میرے پیاز بھی کٹ کر کے ریڈی ہو گئے تھے تو میں بھنڈیوں کو لگی تھی کاٹنے کے لیے جب تک ہمارا کڑائی میں تیل بھی گرم ہو رہے ہیں تیل اچھے سی گرم ہو جائے گا نا اس کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے سرسو میں تو اس میں سرسو اور جیرہ دونوں کا تڑکہ لگاتی ہوں آپ اپنی مرجی سے جیرے کا بھی لگا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں اجوائن کا بھی تڑکہ لگاتے ہیں بھنڈی میں تو اجوائن تو ایسے پسند نہیں کی جاتی ہیں ماتے میں تو ڈال کے کھا لیتے ہیں لیکن سب سے جیرے میں نہیں تو یہ سرسو کا اور میں نے جیرے کا تڑکہ لگا کے اس کے بعد پیاز اور ہری میرچی کار دی تھی اس کے اندر اور وہ ہلکی سی بھون گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈیریکٹ بھنڈی ایڈ کر دی تھی اور اس کو نا بلکل ہائی فلیم پہ پکائیں گے آپ لوگ بولتے ہو نا کہ لار بنتی ہے دیکھنا لار اسی سٹیج پہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ بلکل پوری تیز گیس پہ میں نے چلاتے ہوئے بھونی ہے دیکھئے بھنڈی اور پیاز نا اولموسٹ پکنے ہی والے ہیں اور ابھی تک میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا تھا میں ڈال رہی ہوں نمک حلدی کا پاوڈر اور میرچی یہ تین ہوئی چیزیں ڈالتی ہوں میں لاسٹ میں ڈالوں گی ہمچور پاوڈر اور اس میں میں کچھ نہیں ڈالتی آپ اس کے اندر دھنیا پاوڈر گرام مسالہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسے آپ کھلے برطن میں بناو گے بھنڈی کو چلاتے ہوئے تو جب تک وہ مطلب 5-7 منٹ کی کمی رہ جائے پکنے میں تو اس کو ایسے بینا مسالہ ڈالے پکاتے رہو گے تو اس کی لار بلکل ختم ہو جاتی ہے پھر لار نہیں بنتی اس کے اندر اور لاسٹ میں میں نے اس کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر ڈھک کے پکنے کے لئے اب اس میں لار نہیں بنے گی اس کے بعد مجھے دھیان آئے گی مجھے تو کپڑے واش کرنے تھے آج تو میں وہ پائپ اس کے اندر ایڈ کرنے لگی تھی واشنگ مشین کی جو خود کی سینر رہتی ہے وہ چھوٹی ہے تو ایکسٹرا پائپ ہم نے لا کے رکھی ہے وہ باتھروم میں رہتی ہے اس کو لگا دیا ہے میں نے اور مشین کو ان کر دیا ہے کپڑے میں نے اس میں پہلے ہی ڈال رکھے تھے تو وہ دھولتے رہیں گے جب تک میں اپنے اور ایکسٹرا کام کر لوں گی اور گرمی سچ میں بہت ہو رہی ہے آپ لوگ بتانا آپ کے یہاں کیا حال ہے گرمی کے ایک کے کمیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پنکھے کے نیچے چلے جاؤ اندر چلے جاؤ روم میں چلے جاؤ اور جو بھنڈی کاٹی تھی میں نے نا ان کا پڑا تھا بھی گندگی رہ گی تھی یہاں پہ تو میں وہ ڈال رہی تھی پولو تھین کے اندر اس کے بعد یہاں پہ سینک میں دو چار برتن دکھیں مجھے پتہ نہیں میرے اندر کیا بیماری ہے اگر ایک برتن ہوئے میں ایک برتن میں صاف کر دی سنکھ میرے یہ نہیں ہوتا کہ ایک برتن میں فل بھرنا ہے اور اس کے بعد ساف کرنا ہے نہیں آپ لوگ بتانا آپ کیسے کرتے ہیں میرے تو یہی ہوتا ہے کہ دو برتن وہ بھو بھی صف کر دی دی ہے میں فٹا فٹ ساف کر دیتا ہوں پھر میری نا وہ آنکھوں میں چھپتے دکھتے ہیں بار 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 بردن工作 تو میں اس لیے جب بھی آتی ہوں کچھ بھی کام کرتی ہوں تو میں اگر ایک دو برتن رکھا ہے ساف کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے گھی سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا میں نے فریز سے نکال کے رکھا تھا کیونکہ یہ نا فریز میں بلکل جم جاتے ہیں یہ ہم گاؤں جاتے ہیں جب لے کے آتے ہیں دیسی گائیں کا اور بھائس کا گھی لے کے آتے ہیں تو یہ ایک دن پہلے میں فریز سے نکال دیتی ہوں جب میرے کو ڈیلی یوز والے ڈیپے میں ڈالنا ہوتا ہے نا کیونکہ اس کا ختم ہو رکھا تھا آج میرے کو اس کو دوبارہ ریفل کرنا تھا تو اس لیے میں نے نکال کے رکھ دیا اگر اسی سیم ٹائم نکال لنا تو پھر یہ نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے بلکل آئس کریم کی طرح جم جاتے ہیں تو ابھی بلکل آرام سے نکل گئے تھے دیکھیں میں نے ڈیپے کے اندر اس کو ڈالنا بلکل آسانی سے چمچ کے ساتھ ہی ڈال گیا تھا اور جو یہ ڈیلی یوز والے رہتا ہے نا ڈیپے اس کو میں فول نہیں کرتی یا کبھی بھی کیونکہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں ایک بار یہ میری ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا کیونکہ ابھی گرمیوں کا ٹائم ہے اور گھی بلکل رنی ہو جاتا ہے نا تو یہ ڈیپے کہیں چکنیں ہاتھ لگے تھے گھی والے ہوتے ہیں نا تو وہ میری ہاتھ سے فسل گیا اور گر گیا تھا تو اس کے بعد میں بھائی بڑی کیئر فول ہی رہتی ہوں اس کو حافی فیل کرتی ہوں فول فیل نہیں کرتی ہوں اور یہ دیکھیں لازٹ میں ہماری بھینڈی بلکل بن کر کے تیار ہو گیا اب اس ٹائم پہ اس ٹیس پہ میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے ہمچور اور صرف اس کو ایک یا دو منٹ اور پکائیں گے اور ہماری بھینڈی ہو جائے گی ریڈی بس اور کچھ نہیں کرنا اس کے اندر آپ بھینڈی کے اندر جو بھی کھٹائی ڈال رہے ہو نا کھٹائی کے لیے کچھ بھی یوز کر رہے ہو آپ ٹماٹر یا ابھی تو کچھ کہری بھی آ رہی ہے آمچور ہے تو وہ بلکل لاسٹ میں ڈالنا کیونکہ پہلے ڈال دو گے تو بھینڈی پکے گی نی اور اس کے بعد میں نے دیکھی آٹا بھی لگا لیا تھا اب میں بنا رہی تھی روٹی فٹا فٹ روٹیاں بھی شیک لیں گے نا کیونکہ لنچ میں پھر لکشت بھی جلدی آ جاتے ہیں سکول سے اور آج تو اس کا تھائی بس پارٹی دے تھا تو جلدی ان کی چھٹی ہونے والی تھی تو اس صبح بھی وہ صرف دودھ پکے گا تھا اور آج پارٹی میں تو وہی ہے بھائی جنگ سکھائیں گے آج بچے اور میں تو اتنا کچھ دیتی بھی نہیں ہوں لکشت کو میں بڑا آوائیڈ کرتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بچوں کو اتنی کم ہومر میں اور اتنے زیادہ جنگ کھلانا بچوں کو ایکچولی ایسی چیزیں سے جتنا دور رکھا جائے نا اتنا بڑیا ہے یار بیٹر ہے جتنا ہو سکے آپ گھر کی چیزیں کھلاو اور ہم بھار کی تو بہت زیادہ آوائیڈ کرتے ہیں بلکل ہی نہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ کی ساتھ ہمارے گرمہ گرم فلکے بن کر کے ہو گئے ہیں تیار اور لاسٹ میں میں نے سب کر دی تھی بھنڈی کی سبجی بینہ لار والی بلکل مست مست یمی یمی سبجی کے ساتھ میں سیلیڈ ہے سیلیڈ کے ساتھ چھاچ ہے تھنڈی تھنڈی روٹی ہے اور ہری میرچی ہے تھینکیو فور وچنگ گائیز